اسلام علیکم ناظرین کیا حال چلے ہیں آپ لوگوں کے آج ہم بنائیں گے می اینڈ می میں سادہ شملہ میرچ یہ دیکھیں میں نے مثالیں لیئے ہیں لال میرچ ہے میرا ایک چمچ ہاف چمچ زیرہ ہے ہاف چمچ میری حلدی ہے اور ایک چمچ میرا نمک ہے آدھا کلو میں نے علو لیئے ہیں اچھی طرح سے چھیل کے دھو کے واش کر کے میں نے رکھے ہوئے ہیں میرے تین ٹوماتریں کٹنگ کی ہیں دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جو میں نے سلائس میں کٹ لی ہیں ایک کلو میری شبلہ جو میں نے صاف کر کے بری کٹنگ کر لی ہے جی میں نے ایک کڑاہی میں یہ تین چمچ سلن پکانے والے میں نے علی ڈالیا اور اس میں میں نے گرم کر کے زیرہ ڈال دیا جب ہم زیرہ کر کر آئیں گے ہلکا سا دیکھیں میں نے پیاز ڈال دیا اس میں پیاز کو نرم کر لیں گے زیادہ کالا نہیں کرنا بس درمیان نہ سا ہلکا سا نرم ہی کرنا ہے دیکھیں میرا پیاز نرم ہو گیا ہے میں نے اس میں ٹوماتر ڈال دیا ہے ٹوماتر کو ہم اچھی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ میش ہو جائیں دیکھیں میرے ٹوماتر اچھی طرح سے میش ہو گئے ہیں میں نے اس میں علو ڈال دیا ہے علو کو ہم نائنٹی پرسنٹ پکا لیں گے تاکہ ہمارے علو کچھے نہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں علو کو اچھی طرح سے فرائی کر رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ان کو فرائی کی ہے میں اس میں نمک میرچ ڈال کے سارے مسالے ڈال دوں گی اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں یہ دیکھیں تاکہ مسالہ نیچے نہ لگے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس میں ہم ہاف کپ پانی ڈال کے اس کو پکنے کے لیے رکھتیں گے تاکہ ہمارے علو گل جائیں یہ دیکھیں میرے علو گل گئے ہیں میں نے ان کو اچھی طرح سے بھون لی ہے ابھی میرے دس پرسنٹ علو رہتے ہیں میں نے اس میں شملہ ڈال دی ہے شملہ کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ ہماری شملہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے اور اوئل اوپر آ جائے دیکھیں ناظرین میں شملہ کو بھون رہی ہوں یہ دیکھیں اچھی طرح سے اس کو بھوننا ہے دیکھیں میری شملہ تیار ہو گئی ہے آپ اس کو بنائیں ٹرائی ضرور کیا کریں بنائیں مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ